موسیقی 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 محلاؤں کے مان سممان کا جذبہ پیوست ہو جاتا ہے وہ بھر کر باہر آتا ہے اب جہادی مان سکتا مسلمانوں کو دیش ویروڈی محلاؤ ویروڈی لاؤ جہاد پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوئے چیخ پکار شروع ہوتی ہے آپ سکرین پر ان کے سکرین شورٹس دیکھ جاریے پر نفرتی چنٹووں کا یہ ماتم بہت دیر تک نہیں چل سکا کیونکہ کاتل اشرف نہیں بلکہ مکتی رنجن نکلا فرقہ پرستو کا خون اچانک ٹھنڈا پڑیا ان کی چیخیں اچانک خاموش ہو گئی کیونکہ اب کاتل مسلمان نہیں ہندو نکلا ہے گودی میڈیا کو تو مجرم مسلمان نکلنے پر ایک طرح نیوز روم میں جشن کا ماحول ہو جاتا ہے لہٰذا مکتی رنجن کا نام سامنے آتے ہیں خاموش اختیار کی گئی خیر مجرم کی موت بھی ہو چکی ہے جیسے مہال اکشمی کو نیائن صاحب مل گیا ہو مطلب اب ہندو آیا تو وہ پھر نیائن ہے خیر بات کو دوسری طرف لے جانے سے پہلے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد مسلمان کس حد تک بیدار ہے اس پر بھی تو تھوڑا توجہ ضروری ہے مسلمانوں کو لے کر جتنا دن رات ایک فرقہ پرست کر رہے ہیں اتنا ہی اتمنان کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں کو بہت ہی تیاریاں کر رہے ہیں اس طرح کے خبریں وہ اپنے سماج میں فیل آ رہے ہیں وائرل کی جاری ہے خبروں کو پر حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دینی سیاسی ماہرین کے ساتھ تمام جماعت کے ذمہ داران متولیان تنظیم ادارے مستنیند میں سو رہے ہیں تاجوب تو اس بات کا ہے کہ ظلم کا احساس ہی جس قوم کو نہ ہو اب گناہ میں بھی اتمنان کی زندگی جو سماج جی رہا ہو جس سماج کو ذلت میں ہی سماج عزت محسوس کر رہا ہو کیا واقعی اس کا وجود بھی باقی رہ سکتا ہے کیونکہ اب تک تاریخ گواہ بے حس قوم کا خاتمہ ہو ہی جاتا ہے پھر کا پرستوں کا ناریٹیو سیٹ کرنا اور دھن کے نام پر انماد اور تشدد کا قائم کرنا نوجوانوں کے ذہن سازی کر دیش کو تباہی کی وار لے جا کر اس کام کو ہی دیش کے حق میں ثابت کرنا اور پھر پورا انتظام یا محکمہ افسران میڈیا عدلیہ انہی کے ساتھ خڑے ہو جانا کوئی گیر معمولی بات کہنا اس دور میں غلط ہوگا خود وزیر آزم موڈی صاحب ہی ایک سماج کو گس پیٹیے یا دنگایا پھر کپڑوں سے فضادیوں کو پہچاننے جیسے الفاظ استعمال کرنے لگے تو بھیڑ کا نفرتی ہونا لازمی ہو جاتا ہے پر دوسری طرف بدلتے حالات کا کچھ بھی یلو نہ ہو اس مسلم سماج کو کیا کہا جائے مجزید بہتر کردار نبا سکتی ہے لیکن آج بھی نیکیاں سواب عجر کی گنتی ہی ختم نہیں ہو رہی گلی محلے میں بجائے ملت کے رہنما قائد پیدا ہوتے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نشڑی اور گنڈ ذہنیت کے نوجوان پائے جا رہے ہیں آپس میں محبت ملنساری سے پیش آنے کی بجائے گلی محلوں میں تلوارے اور دگر ہتیار کا مزارہ کیا جا رہا ہے کہیں جگہ کو لے کر زمین کو لے کر روپیوں کے لیندین میں جان لے ہوا حملے مسلمانوں کو ایک دوسرے پر کرتی میں دیکھا جا رہا ہے ہر محلے میں کئی گروہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ان کا کوئی دین اسلام بھائی چرا خود سے کسی طرح کا واسطہ نظر نہیں آتا نوجوان نسل کٹوں پر بیٹھ کر گزارتی دیکھی جا رہی ہے بچوں کو لے کر خود والدین پریشان ہیں ایک طرف کس حد تک ساجشوں کے جال بنے جا رہے ہیں وہی دوسری اور غلب دین کی سوچ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتی پہلے کہیں تو فلسطین کا ذکر سننے تو ملتا تھا مزیدوں میں دعاویں بھی ہوتی تھی اب تو وہ بھی بند ہو چکے ہیں اب فلسطین گازہ کی تباہی کے بعد اسرائیل لیبنان کو بھی گازہ بنانے کی فراق میں ہے آخری درجے میں ہم لوگ سٹیٹس رکھنے تک ہی محدود رہ کر مسلمان بننے کا ایک طرح سے سبوت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ابھی خبر حاصل ہوئی ہے کہ سعید باشانامی نوجوان نے صرف ٹیپو سلطان اور فلسطین کا سٹیٹس لگایا تو کرناٹک ہی میں یہ واردات کرناٹک کی ہے پولیس نے بے رحمی سے اسے پیٹھا ہے بعد کرناٹک باغل کوٹ کی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا اب کانگریس کی حکومت میں بھی انتظامیاں کو ایک سماج کے خلاف کھولی آزادی دی جاری ہے آج کے موضوع کے پیچھے سب یہی مقصد ہے کہ آخر اتنا سب کچھ اپنے اطراف میں ہو رہا ہے پھر ملت کی خاموشی یا یوں کہیے کہ رہنماؤں کی پھر وہ سیاسی یا دینی دونے بھی ہیں ان کی خاموشی آنے والی نسل کو کس دشاہ میں لے جائی ضرورت ہے وقت سے پہلے سملنے کی حالات کا مقابلہ موجودہ نسل نہیں کر سکتی ہے سچائی ہے کم سے کم آنے والی نسل کو بچانے کی کوشش ہونی چاہیے یہی آج کے موضوع کے پیچھے کا مقصد آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ